بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیر بہنوں آج جمعت المبارک کے دن آپ ایک وظیفہ ایک خاص عمل ضرور کیجئے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جمعت المبارک کے دن بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے میرا سونا رب اسے ایک نیکی کے بدلے ستر نیکیوں کا عجر عطا فرماتا ہے اللہ اکبر کیونکہ جمعت المبارک دنوں میں دنوں کا سردار دن ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا جمعہ کے دن اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم پرشانی ہے تو خوب اللہ سے دعائیں مانگا کریں خوب اللہ سے زد کر کر کے مانگا کریں میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا آپ کے غموں کو دور کر دے گا اور خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اے لوگو جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کا جو خاص وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا بڑا خاص وقت ہوتا ہے اس وقت آپ ضرور دعا مانگا کریں جمعہ کے دن اثر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے اس وقت آپ نے ایک وظیفہ ضرور کرنا ہے ایک جگہ بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ برکت ہے اگر وقت نہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو کر لیجئے گا کرنا آپ نے ایسے ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا صفاتی نام اے دعاوں کو قبول کرنے والے اللہ سوچیں اس نام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑنا ہے اور ذہن میں اپنی حاجت اپنا مسئلہ اپنی دعا رکھ لینی ہے سوچیں جمعہ کا دن ہو اور آخری گڑیاں ہوں اور بندے کی زبان پہ یہ بار بار آئے اے دعاوں کو قبول کرنے والے اللہ اے دعاوں کو قبول کرنے والے اللہ یا مجیبو سوچیں پھر اللہ کو اس بندے بھی کتنا رحم آئے گا اور پھر اس کی دعائیں کتنے جلدی قبول ہوں گی جمعہ کے دن بھی اس لفظ کو پڑھئے گا اور ہر روز پڑھئے گا اس لفظ کے پڑھنے والے بندے کو جو سب سے بڑا انام یہ ملتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں ابھی اسے پڑھنا شروع کر دیں میرا رب آپ کے دل کی ہر تمنا پوری کر دے گا اس لفظ میں بڑی طاقت ہے آخر میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کومنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے سونے اللہ تو تمام لوگوں کے دکھوں پرشانیوں اور خاجتوں کو جانتا ہے ہر ایک کی پرشانی کو دور فرما دے آمین آمین